بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ 19.5 ٹاپک نمبر ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے بارے میں آج ہم سٹڈی کریں گے اور اس کے جو ایفیکٹ تھے اس کے بارے میں بھی ہم آج سٹڈی کریں گے تو اس کے آپ کنسیڈر آپ نے میٹل سرفیس لے لی فارز اب آپ ایک میٹل سرفیس سپوز کر لیں آپ لے لیں اور آپ اس میٹل سرفیس کے اوپر اس میٹل سرفیس کے اوپر ہم نے لائٹ فال کروا لی یہ ہماری میٹل سرفیس ہے ہم نے لائٹ فال کروانی ہے تو ہم لائٹ فال جیسے ہی کرواتے ہیں تو سٹارٹنگ ہم نے لائٹ فال کروائی تو اس کی فرکوینسی بہت کام تھی لو فرکوینسی کی لائٹ ہم نے جب اس مٹیریل پر فال کرائی تو اس مٹیریل کے اندر موجود الیکٹرون تھے وہ اپنی جگہ سے دسپلیس تو ہوئے لیکن اس لائٹ کے پاس اتنی انرجی نہیں تھی کہ ان الیکٹرون کو نکال کے باہر بھیج سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی الیکٹرون ایمٹ نہیں ہورا جب ہم نے لائٹ فال کروائی یعنی الیکٹرون ایجیک نہیں ہورا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لائٹ فال کروائنے سے کوئی الیکٹرون باہر نہیں آرہا تو ایک کیس تو یہ ہوا کہ لیکن پھر ہم نے فرکونسی کو تھوڑی سی بھرا دی اور اب یہ جو ہماری فرکونسی ہے یہ ایک خاص فرکونسی تاکہ آگئی ہے جس کو ہم تھریش ہولڈ فرکونسی کا نام دیتے ہیں اور تھریش ہولڈ فرکونسی لائٹ کی ایسی فرکونسی ہوتی ہے کہ جب اس کی ویلیو اس ویلیو کی فرکونسی ہم ایک باڈی پر فال کروائیں تو یہ لائٹ اندر جا کر ان الیکٹرونس کو اتنی انرجی پروائیڈ کر دے کہ یہ الیکٹرون اپنی اوریجنل پوزیشن چھوڑ کر باہر ایجیکٹ ہو جائیں تو باہر کی طرف ایجیکٹ ہو جائیں تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں فوٹو الیکٹرونس آر ایمیٹڈ تو اس میں ان دو کیس ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب جیسے ایمیٹ ہوئے جنہوں نے الیکٹرونسیٹی پروائیڈ کروائی سو اس ایفیکٹ کو ہم فوٹو الیکٹری ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک ایسپیریمنٹ اپریٹس کے درود تمام باتوں کو ابزارف کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے فال کروائی ہے ایک ایویکویٹڈ ٹیوب لے لی یہ ہے ہمارے پاس ایک ایویکویٹڈ ٹیوب لے لی اور ایک ہمارے پاس این اوڈ ہے اور یہ کیتھوڈ ہے تو یہ ہمارے پاس ایم میٹر لگا ہوا ہے یہ ہمارے پاس فولٹیج لگا ہوا ہے ایک ہمارے بیٹری پروائیڈ کی ہوئی ہے تاکہ ہم الیکٹرون کے پروائیڈ کرسکے اب ہوتا گیا ہے کہ ہم مونوکرومیٹک لائٹ لیتے ہیں تو یہ لائٹ یہاں سے پاس ہونے کے بعد آتی ہے ہمارے کیتھوڈ کے اوپر کیتھوڈ پر جیسے ہی وہ لگتی ہے ہماری لائٹ آ کر فال ہوتی ہے تو بہت سے الیکٹرون یہاں سے ایمٹ اوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جو تریشوڈ فرکنسی ہے وہ لائٹ کی فرکنسی کے ایکول ہونا چاہیے اب جب الیکٹرون ہمارے کیتھوڈ سے جو ایک میٹر سرفس کا بنا ہوا ہے اس سے ایمٹ اوٹ ہوں گے تو تمام الیکٹرون اس این اوٹ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور اس طرح اپنے پورے بات کو کمپلیٹ کریں گے اور جو کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ جو کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا اور پوزٹیف سے نیگٹیف کرنٹ یہاں سے فلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو کنونشنل کرنٹ ہو رہا ہے یعنی کنونشنل کرنٹ کیا ہوتا ہے جو پوزٹیف سے نیگٹیف کی طرف فلو کرتا ہے تو ایک کیس تو یہ ہے گیا لیکن اب ہم نے اتنی آسانی سے اس طرح سے کنسیڈر نہیں کرنا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے الیکٹرونز کی میکسیمم انرجی کتنی ہے کتنی میکسیمم کائنیٹک انرجی ہمارے الیکٹرونز کے پاس موجود ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں میکسیمم انرجی تو ہم نے دیکھا کہ کیتھوڈ پر جتنی ہی جتنی ہی لائٹ کو آ کر فائل کی تو الیکٹرونز ایمٹ اوٹ ہوئے وہ الیکٹرونز اینوڈ کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایز ایرزارٹ کنونشنل کرنٹ فلو کرے گا اور ہم نے یہاں پر ایک پتہ کرنا ہے کہ جو الیکٹرونز جہاں پر ایمٹ اوٹ ہوئے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی کتنی ہے اور کتنی ہو سکتی ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہم نے بیٹری کے کنیکشن کو ریوارز کر دیتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا اینوڈ ہے اس کو بہت زیادہ نیگٹی پوٹنشل دے دیتے ہیں اس کو ہم زیادہ یعنی کہ نیگٹی پوٹنشل دے دیتے ہیں تو اب وہ جو کیا کہتے ہیں اب یہ جو اینوڈ ہے وہ ہائیلی نیگٹیو ہو جائے گا تو یہ ان الیکٹرونز کو اٹریک کرنے کے لئے پجائے ریپیل کرے گا اب وہ الیکٹرون جن کی کائنیٹک انرجی بہت کم ہے تو وہ اس اینوڈ پر ایزی لی ریپیل ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس انرجی ہے ہے نہیں ایک یعنی کہ ہیوی نیگٹیو اینوڈ کا مقابلہ کرنے کے لئے جو اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے لیکن کچھ الیکٹرونز ایسے بھی ہوں گے جن کی کائنیٹک انرجی تھوڑی سی زیادہ ہو تو وہ اس نیگٹیو اینوڈ کا مقابلہ کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے پوزیشن پر تو تھوڑا بہت گرانٹ وہاں سے فلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اب ہم اس اینوڈ کا پوٹینشل ہے اب ہم اس اینوڈ کا جو ہے پوٹینشل ہے جو ہمارا پوٹینشل ہے وہ مزید نیگٹیو کر دیتے ہیں نیگٹیو کرنے کی وجہ سے کوئی بھی الیکٹرون اس اینوڈ تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ ریپیلشن بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس زیرو گرانٹ فلو کرنا شروع ہو جائے گا اب ہم کائنیٹک انرجی دیکھنا چاہیں تو وہ ہوتی ہے ہمارے پاس کائنیٹک انرجی میکسیمم اس ایکل ٹو وی ڈارٹ ای تو کائنیٹک انرجی کس کے ایکل ہوتی ہے یعنی ہاف اینوڈ سکیر اس ایکل ٹو وی ڈارٹ ای تو اس میں کیا بتا رہا ہے کہ وہ جو کائنیٹک انرجی ہے میکسیمم ہے وہ depend کرتی ہے stopping potential پر وی ڈارٹ پر تو stopping potential کیا ہوتا ہے it is a negative potential at which the photoelectric fact becomes zero یعنی کہ جو ہم نے یہ کے اندر پڑا ہے stopping potential وہ ہوتا ہے جہاں پر جو photoelectric fact zero ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں stopping potential اب ہم پیچھے سے جتنا یعنی کہ negative potential پروائیڈ کریں گے اگر ہم نے کام ٹوری پroads کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری کائنیٹک نظی ہے وہ بھی کہ کیا ہے کہ وہاں سے ہمارے الیکٹرون آہ ایزیلی فلو کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم زیادہ سٹارپنگ پروائیڈ کر دیں گے تو اس سے پروائیڈ سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کائنیٹک نظی میکسریم کتنی ہو سکتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی رنج کی اوپر کہ اس کی رنج کتنی ہے تو اب ہم پڑھیں گے ایفیکٹ آف انٹینسٹی ایفیکٹ آف انٹینسٹی میں کیا کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لائٹ ہے اس پر انٹینسٹی کا کیا اثر ہے جہاں پر کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے کرز کو سٹیڈی کریں گے تو پہلی کرو ہے ان کرو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کرنٹ ہے کرنٹ لے لیتے ہیں اور دوسری طرف پوٹینشل کو ہم نے کنسیڈر کر لیا پیچھے سے ہم نے لائٹ کو فال کروائے دو ڈیفرنٹ ٹائم میں دو ڈیفرنٹ طرح کی لائٹ جو ہے فال کروائی اور دونوں کی انٹینسٹی وہ چینج تھی اب جس لائٹ کی انٹینسٹی کم ہوگی تو اس کے لئے کرنٹ کی ویلیو بھی کم ہوگی اور اب ہم نے ایک ایسی انٹینسٹی کی لائٹ فال کروائی ہے کہ بہت زیادہ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اس کے لئے کرنٹ کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہوگی مطلب کہ آئی ٹو is گریٹر دین آئی وان یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے ریلیشن ہے اور اب جو لائٹ ہم نے فال کروائی تھی دونوں پر ان کی بلکل سیم یعنی صرف تھی صرف انٹینسٹی میں تھوڑا جو ہے ڈیفرنٹ تھا اس لئے جو کرنٹ بھی کیا کہتے ہیں دونوں کے لئے ڈیفرنٹ آ گیا کیونکہ اس کی جو ہے فرگنسی بلکل سیم تھی اور انٹینسٹی میں تھوڑا بہت ڈیفرنٹ تھا تو کرنٹ بھی ان دونوں کا ڈیفرنٹ آ گیا لیکن ان دونوں کا پوٹینشل سٹاپنگ پوٹینشل ایک ہی ہوگا اب ایک اور ریلیشن دیکھتے ہیں کہ فرگنسی کا جو ریلیشن اس میں کیا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگین پھر ایکس ایکس پر سٹاپنگ پوٹینشل لینا ہے وائی ایکس پر کرنٹ لے لینا ہے اب ہم نے انٹینسٹی کو کانسٹنٹ رکھا اگر انٹینسٹی کانسٹنٹ ہوگی مطلب اس کا یہ ہے کہ کرنٹ بھی کانسٹنٹ رہے گا اور آپ پیچھے سے ہم نے دو طرح کی لائٹ فال کروائی تھی اور جب دونوں کی انٹینسٹی سیم تھی that's why کہ کرنٹ جو ہے سیم رہا لیکن دونوں کی فرگنسی چینج تھی اور فرگنسی چینج ہونے کی وجہ سے دونوں کے سٹاپنگ پوٹینشل کی ویلیو آئیں گی ہمارے پاس وہ چینج آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ایک اور ریلیشن لیتے ہیں ایک یعنی کہ ایک ریلیشن ہے ہمارے پاس فرگنسی کا جو ہے وہ لیتے ہیں اس میں کیا بتاتا ہے کہ اب ہم جو ہے x ایکسس پر فرگنسی لیتے لیتے ہیں اور y ایکسس پر کائنیٹک نچی میکسیمم لیتے ہیں جیسے ہی ہماری فرگنسی دھر شورد فرگنسی تک پہنچتی ہے تو فوٹان جو ہوتے ہیں ان کے کائنیٹک نچی بہت میکسیمم ہو جاتی ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں جو ہماری کائنیٹک نچی ہے وہ یعنی کہ فرگنسی کے کیا ہے directly proportional ہے کہ جتنی ہی فرگنسی بڑھائیں گے کائنیٹک نچی اتنی ہی بڑھے گی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ آئی ویش یو اللہ بیسٹ اللہ حافظ